نمشکار آدھ آپ دوستو تو چلی آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائیں دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیوز ہیلائز ایک اکر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ دیش کے کئی راجوں میں ہونے والے ویدھان سبھا چناؤس سے پہلے انیس لاکھ ایویم مشینوں کو لے کر کے بھاری بوال شروع ہو گیا ہے کانگریز پائرٹی نے انیس لاکھ لاپتہ ایویم مشین کو لے کر کے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اس کو لے کر کے بڑی خبر آ رہی ہے جس کی جنکاری آگئی آپ کو بستار سے دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ سماج بادی پارٹی کے ساتھ گڑھ بندھن کرنے والی پارٹی سوہل دیو پارٹی کے مکیہ عوم پرکاش راج بھر نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے لوگ سبح چناؤ دوہجار چوبیس میں اخلیس یادوں کے ساتھ کئی بڑے نیتا جو ہے ان کا سمرتھن کریں گے اس کو لے کر کے انہوں نے بڑا بیان دیا ہے کیا کچھ کام کے بیان کو بھی سنائیں گے ساتھ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کہ ہمارے دیش میں لوگوں کے اوپر استعمال ہونے والا راج دروہ قانون کو لے کر کے سپریم کورٹ سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو دیش میں چل رہے ہیں مسجدوں کے اندر استعمال کرنے والے لوٹسپیکر ویواد کو لے کر کے اب کرنا ٹک سے بڑی خبر ہے ایک ہجار مندیروں میں اجان کے سمیں حنمان چالیسہ کرنے کا بڑا اعلان کیا گیا ہے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو دیش میں نفرت فیلانے والے اور دیش کو ہندو راست بنا کر کے لوگوں کے بیچ نفرت فیلانے والے بابا پنڈت پردیپ مشرہ کے خلاف دلت سنگٹروں نے بھینکر اعلان کیا ہے کیا اعلان ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو پشم منگال کے اندر ایک بار پھر سے ممتہ بینر جی کی بڑی جیت دیش میں چل رہے پشم منگال والے ویواد پر اب بتا جارہا کہ مشہ نے بڑا اعلان کیا ہے کیا ہے اس کی بھی جان کر رہی دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو موڈی سرکار کے شرطوں پر بھڑکے دیش کے دنیا کے سب سے جو ہے امیر آدمی ایلن مسک بھارت کو چوڑا ان باجاروں پر کیا فوکس اس کو لے کر کے بھی بڑی خبر اس کی بھی جان کر رہی دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو لخنو کے اندر یوگی سرکار یوگی پرشاستان میں بجلی کا ایک طرح سے کال پڑ گیا ہے دوستو یہاں پر بتا جا رہا ہے کہ اب پانچ پانچ چھے گھنڈے بجلی کاٹنے کا عدیش جاری کیا گیا ہے کس طرح سے اس کی بھی جائر کر رہے دیں گے اسے پہلے چھوٹی سی رکویس کریں گے ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ ساتھ شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جو روپس کریں گے بات کریں گے پہلی اور بڑے خبر کی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے دوستو آنے والے کچھ ہی مہینوں کے بعد یا اس سال کے انت تک کئی راجوں کے ویڈان سبھا چناؤ ہونے والے ہیں وہی اب خبر آ رہی ہے کرناٹک سے بی کانگریز پارٹی کے نیتا ویڈاک اچکے پارٹیل نے رویوار کو ویڈان سبھا دکش ویسویسور ہگڑے کاغیری سے ملاقات کی اور انیس لاکھ لاپتہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے مدے کی جاج کی مانگ کر دیے دوستو کانگریز پارٹی کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ جب انیس لاکھ ایویم مشینیں لاپتہ چل رہی ہیں تو اس پر آخر چناؤائیوگ اتنا خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے اور اب کوٹ کو اس کی جانچ کرنی چاہیے اور پتہ لگانا چاہیے کہ آخرکار یہ انیس لاکھ ایویم مشینیں کہاں چلی گئی ہیں پارٹل نے کہا ہے کہ انہوں نے اس زمند میں دوہجار سالسو پچاس پرشٹوں کے دستاویج جمع کیے تھے دستاویجوں میں بھارت کے چناؤائیوگ دوارہ آرٹی آئی جواب اور عدالتوں دوارہ اٹھائے گئے مدوں کو بھی شامل کیا گیا تھا اور اسی سے پتہ چلا تھا کہ انیس لاکھ ایویم مشینیں گائب چل رہی ہیں لیکن اب تک اس معاملے پر کوئی کاریوائی نہیں کی گئی ہے تو اب پھر اس معاملے کو سپریم کورٹ لے گئی ہے کانگریز پارٹی اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے اس پر کیا ہوگا بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی چناؤ دوہجار چوبیس سے پہلے اوم پرکاش راجبھر کا بہت بڑا اعلان بی جے پی اس بار اترپردیس لوگ سبح چناؤ ہار سکتی ہے یہ دعویٰ کرتے ہوئے انہوں نے اخلیص یادوں کے سمرتھن میں بڑا بیان دیا ہے آپ اس قبر کو دیکھیں سہیل دیو بھارتی سماج پارٹی کے ادھکش اوم پرکاش راجبھر نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوہجار چوبیس میں لوگ سبح چناؤ میں بی جے پی کو ہرانے کے لئے سبھی پارٹیوں کے نیتا ساتھ آئیں گے انہوں نے کہا ہے کہ لوگ سبح کا چناؤ اخلیص یادوں کے گڑھ بندھن میں لڑیں گے اخلیص یادوں سنجے اس روحان اور جیند چوندری کے ساتھ ہوا گڑھ بندھن بنا رہے گا سبھی انٹی بی جے پی پارٹیوں کو لے کر گڑھ بندھن جو بنا وہ ویسے ہی بنا رہے گا اور دوہجار چوبیس کے بیدان لوگ سبح چناؤ میں بی جے پی کو ہم دھول چٹا کر رہیں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دھول کون چانتا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے دیش میں استعمال ہونے والے راج دروح قانون کو لے کر کے سپریم کورٹ سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں کہ اندر سرکار نے راج دروح قانون کا بچاؤ کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے اسے چناؤتی دینے والی آجکاؤں کو خارج کرنے کی اپیل کر دی ہے عدالت میں راج دروح قانون کو چناؤتی دینے والی آجکاؤں پر سنوائی چل رہی ہے کیدر نے سپریم کورٹ کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ قانون یہ صحیح ہے اس پر پنورچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیدر نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ پانچ ججوں کی سمیدانک پیٹ کے معاملے میں 1962 کا فیصلہ بادکاری ہے اور یہ اچھا قانون بنا ہوا ہے یعنی کہ راج دروح قانون جس پر ہمارے دیش میں لگاتار گھماسان جاری ہے اس قانون کو موڈی سرکار اب سپریم کورٹ میں صحیح بتا رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ابھی دو دن پہلے موڈی سرکار کو فٹکار لگاتے بھی کہا تھا کہ آپ بتائیے کہ آخر کا راز دروح قانون پر آپ کا کیا یعنی کی وچار ہے کیا اس قانون کو نرست نہیں کیا جانا چاہیے جب یہ انگریجوں کے جمانے کا قانون ابھی تک چل رہا ہے تو اس پر حلف حلف نامہ داخل کرنے کی جو بات کہی گئی تھی اس میں حلف نامہ داخل کرنے کے بعد اب موڈی سرکار نے یہ بات کہی ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو کرناٹک سے آری مہاراشت کے بعد کرناٹک میں اب مسجدوں میں استعمال ہونے والے لوٹ سپیکر کے خلاب جو ہے ہندو سنگٹنوں کا بہت بڑا اعلان آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں لوٹ سپیکر پر تقرار ایک ہجار مندیروں میں اجان کے سمیں ہوگا ہنمان چالیسہ کا پارٹ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کرناٹک کے اندر ہندو وادی سنگٹنوں کا بڑا اعلان ہوا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آری دیش کو ہندو راشت بنانے والے بابا کے خلاب جو ہے دلس سنگٹنوں کا بہت بڑا اعلان آپ اس خبر کو دیکھئے سیہور بالے پرسند کتھا واشک پندیت پردیم مسرہ ان دنوں کتھا سے زیادہ اپنے بیانوں کے لیے چرچہ میں رہتے ہیں دراصل پندیت پردیم مسرہ نے کتھا کہ دوران بھارت کو ہندو راشت بنانے کی مانگ کر ڈالی ہے انہوں نے یہ بات شکروار کو نرمدہ پورم نے کتھا سنانے کے دوران گیت کے مادہم سے کی ان کا کہنا ہے کہ وہ سمویدھان کو بدل کر ہندو راشت بنائیں گے اس بات کے لیے وہ لوگوں کو جاگروک کریں گے اور اب بتا جا رہا ہے کہ بابا کے اس بیان کے خلاب کئی جو ہے دلس سنگٹن بھڑک گئے ہیں اور بابا کے خلاب جو ہے انہوں نے ایک نئی مہم چھیڑ دی ہے ان کا ساتھ طور پر کہنا ہے دلس سنگٹنوں میں آکروس ہے چودہ مائی کو آسٹھا میں دلس سماج ان کا بحث کار کر کے پتلا دہن کرنے جا رہے ہیں بات کریں گے لیے خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آرہی ہے ممتاب انرجی کی پشم منگال میں ایک اور بڑی جیت آپ کی اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں پشم منگال کے اندر جس طرح سے بی جی پی میں لگتار فوڈ پڑھ رہی تھی اور جس طرح سے انساء ہو رہی ہے اس پر بی جی پی کے نیتاؤں نے امیت شاہ سے یہ مانگ کی تھی کہ پشم منگال کے اندر راشپتی شاسن لاغو کیا جائے اس پر بتا جا رہا ہے کہ امنیت شاہ نے بی جی پی نیتاؤں کو دھوٹو کہتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پشم منگال کے اندر راشپتی شاسن لاغو نہیں کریں گے ٹی ایم سی کو ہرانے کا آپ نیا فورمولا جرور کھوج لیجئے لیکن راشپتی شاسن نہیں لگایا جائے گا بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی قبر دوستواری موڈی سرکار کی شرطوں پر بھڑھ کے دنیا کے سب سے امیر ویکتی ایلن مسک بھارت کو چھوڑ ان باجاروں پر فوکس کرنے کا ایک بڑا جو ہے انہوں نے بیان دیا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی قبر دوستواری اتر پردیش میں یوگی راج میں بجلی کا برا حال آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں لخنوں میں صبح سے گیارہ بجے سے شام پانچ بجے تک بجلی سپلائی بادھت رہے گی ان علاقوں میں پاور کٹ کیا جائے گا بہت سارے اسے علاقے ہیں جس میں ویجائی کھیڑا ہڈی کھیڑا ہاردوئی کروسنگ تالک کوٹ روڈا روڈ علاقے میں بتا جا رہا ہے کہ بجلی لگ بھگ جو ہے ساس سے آٹھ آٹھ گھنٹے بادھت رہے گی خیر یہ یوگی راج ہے آپ کی اپنی کیارہ آئے نیچے کمنٹ بس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چلوکو سبسکرائیب ضرور کریں